اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں نیلیم اور آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس مہنگائی کے دور میں زیرو کاسٹ کے ساتھ کیسے ایلوویرا کو یوز کرتے ہیں بالوں کی لیند کو انکریز کر سکتے ہو اس کے ساتھ اگر والیم کی بات کریں کیسے آپ والیم کو بڑھاؤ گے اور سکن کی بات کریں سمر سیزن جیسے سٹارٹ ہوتا ہے ہماری سکن ٹو ٹون ہو جاتی ہے تو سکن کو وائٹ برائٹ اور اپنی دانوں سے سکن کو کیسے محفوظ کرو گے کہ آپ کے سکن سمودھ اور ایون ٹون ہو جائے ویڈیو پوری دیکھنا ہے بہت انٹریسٹنگ سی ویڈیو بہت چھوٹی سی ویڈیو لیکن بہت انفرمیٹک ہے آپ لوگ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کو ہیئر سپاگ گھر میں مل جائے اس کے ساتھ کچھ بھی آپ کو اتنی جھنجٹ نہ کرنی پڑے بال آپ کے سیلکی سمودھ شائن بلیک اور خوبصت ہو جائے اور ڈے بائی ڈے لینٹ انکریز ہونے کے ساتھ بالوں کا والیم بھڑ جائے تو اس ایمڈیو کو ضرور ٹرائے کرنے دو طریقے شیئر کروں گی اور دونوں طریقے بہت ایفیکٹیو ہیں جو آپ لوگ کو آسان لگتے ہیں آپ نے اس کو یوز کر لینے تو یہاں پہ آپ نے ایلویویرہ لینے ایلویر اپنے فریش پلانٹ آپ نے کٹا ہے جب ہم کٹتے ہیں تو سٹارج ہوتے ہیں وہاں سے ییلو لیکورٹ نکلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پتے کو دھو لینے دھونے کے بعد اس کو ورٹیکلی آپ نے کھڑا کر دینا کسی باسکٹ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر لمبائی میں اور اس کے جو سٹارج جہاں سے ہم نے کٹا ہوتے وہاں سے اس کا ییلو سا لیکورٹ نکلے گا اس کو آپ نے نکلنے دینا ہے اور دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اگر دوبارہ دھونا چاہو دھولو یا پھر آپ جہاں سے ییلو لیکورٹ نکلے اس کو آپ کٹ دے اور کٹنے کے بعد اس کے جس کو آپ نے جہاں پہ کٹے ہو تو اس کو آپ نے اتار دینا ہے اور اس کو دو ایسوں میں ڈیوائٹ کر لینے ایلویرہ جل نکالنے کے دو تین طریقے آپ فوک کے ساتھ اس کو نکال لیں یا پھر آپ لوگ ہیئر کام کے ساتھ نے اس کو رب کرتے ہوئے آپ اس کی جیل اتار لیں جو جیل جھاگ فارم اترے گی اور تھرڈ میری طرح جیسے میں نے نائف کے ساتھ اس کو کٹا ہے کٹنے کے ساتھ آپ اس کو اوپر والے اور نیچے والے سکن کو اتار کے جیل اس کی آپ نکال لیں اب آپ نے اس کو گرائنڈر جگ میں مکسی جار میں ہینڈ برینڈر میں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے اس کا خوب اچھے سے پیسٹ بنا لینے جب تک اس کا پیسٹ بنتے آپ لوگ کو بہت سکن کے لیک ٹپ دے دوں کہ اگر آپ لوگ کے دانے داگ ہیں بہت زیادہ سکن آپ کی سن کی وجہ سے خراب ہوگی آپ نے کیا کرنے ایلویرہ سیم ایسی رینی ہے اس کی آپ نے بلینڈ کرنے بلینڈ کرنے کے بعد دو وائٹامن سی کے کیپسل ڈال دیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے وائٹامن سی کے ٹیبلٹ ڈال دو خوب اچھے سے مکس کر کے رکھ لو اس کو فریج میں پندرہ دن آپ نے راکھ سونے سے پہلے لگانا ہے ویڈن ففٹین ڈیز آپ کا فیس انشاءاللہ صاف ہو جائے گا جتنے داگ دانیں وہ ختم ہو جائیں گے اور کلر آپ کا فیر ہو جائے گا کلر آپ کو خود لگے گا ایون ٹون آپ کا ہوگی اور کلر آپ کا وائٹ ہونا شروع ہوگی ایزا سن بلوک بھی سے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہوگیا ہماری سکن کے لئے اگر بالوں کی بات کریں بالوں کی لینٹ انکریز کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے پہلے کا اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے فنگل انفیکشن ہے جیسے گرمی کی وجہ سے یا پھر ڈینٹرف ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت بہترین ہے اب آپ کو دو طریقے شیئر کرنے کا میں نے کہا تھا پہلا طریقہ آپ کیا کرو گی کہ آپ نے خالی ایلویرہ لینی ہے جیسے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا اگر آپ لوگ خالی پہلے آپ نے اس کو جو پتے بچے ہوں گے جن کے اندر سے جل نکالی ان کو سکیلپ پہ آپ نے اچھے سے رب کرنے رب کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ایلویرہ اب آپ کے پاس پیسٹ فارم میں آگیا آپ نے اس کو پہلے سکیلپ پہ لگانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لینٹ پہ لگانا اس کو چھوڑ دینا ہے ڈرائی ہونے کے لئے ایک ڈیٹھ گھنٹے میں ڈرائی ہو جائے گا ایلویرہ کے اندر بیسیکلی پروچولیٹک انجائن ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو مضبوط کرتے ہیں ہمارے سکیلپ کو مضبوط کر کے بالوں کی گروت کو بڑھا دیتے ہیں اب آپ نے کیا کیا ایک تو آپ یہاں خالی اسی طرح پیسٹ اپنی سکیلپ پہ لگاؤ لینٹ پہ لگاؤ اور چھوڑ دو ڈرائی ہونے کے لئے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آئل لینا ہے آپ نے اگین اپنی سکیلپ پہ اور لینٹ پہ لگا اس کو اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دینا اگر میں آئل کی بات کروں تو کوکنٹ بہترین آئل ہے بالوں کے لئے ایک یہ طریقہ ہوگیا دوسرا کے آپ نے جیل لینی جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کے اندر آپ نے کوئی سابی آئل ڈال دیں اپنے بالوں کی لینٹ کی اکوارڈنگ میں یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون ڈالوں کی کوکنٹ آئل اگر آپ لوگ مسٹرڈ آئل سرسو کا تیل جوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جوز کر سکتے ہو لیکن بالوں کی اگر بات کریں یا پھر ہم سکن کی بات کریں کوکنٹ ایسی چیز ہے جو آپ کے ڈال سکن کو ختم کر دیتی ہے بالوں کی لینٹ کو انکریز کر دیتی ہے اور آپ کی چوٹی مضبوط ہوتی ہے چوٹی موٹی ہو جاتی ہے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اپسنل بہت ساری آئل ہے کسی کو بھی لے سکتے ہو اچھے سے مکس کرنا ہے لینٹ پہ لگاؤ اپنے سکیل پہ لگاؤ اب لگانے کی بات ہے ایک ویک میں آپ نے ایک دفعہ یا دو دفعہ لازمی لگانا ہے اگر بہت بیسی ہے تو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کرنا اور اس کے بعد اوور نائٹ کے لئے چھوٹ دو اگر ٹائم شارٹ ہے تو آپ لوگ ایک دو تین گھنڈے کے بعد بھی دھو سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کسی شیمپو کے ساتھ اس کو واش کر لینا ہوپ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ لوگ اچھے لگے ہو اچھے لگے لائک کرنا فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اور اپنوں کا دھیروں خیال رکھنا اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر لینا اجازت دیجئے اللہ حافظ